جو خود بلدکار سے چھوٹا ہو جو خود ایک پریمکہ کی حتیہ کیا اور باپ پوتر کیا وہ کانگریس کے منچ کی صوبہ بنا رہا ہے کیا تیس باؤں سے پہلے سب سے بڑا کا کوئی پلٹو رہا ہے تو عمر مڈی بھائی رہے کی نہیں رہے عمر مڈی تیس پرٹھی جی کی بودریہ بیستر بند گئی تین دن پہلے سارے کاریال ہیں ان کے بند ہو گئے ٹھیک میں تین دن میں چناؤں ہار گیا آنے کے بعد ان کے پیتا جی کیسے آسر باد سے چھوٹے وہ جب چھوٹ کے آئے تو کہا جوگی جی میرے گارجین جس بڑیس مڈی جی کو چناؤں لڑا ہے تھے وہ آج بھائت پہ جوائن کر لی ہے کی نہیں کر لی ہے ساندھوگلین لی اس کے آدمی نہیں جو لوگ اس کے پیر وہ رشتی تیواری کے ساتھ نہ گھوم رہا ہے کیا سادہ سنگھ کی حتیہ میں ہمارے بیدھائک نے گاڑی نہیں پڑھتی تھی اپنے پریمکہ کے لیے اللہ کر رہا ہے سب کہ بھائیہ آوات آنا ہے 29 تاریخ کے جلوس نہیں کری ہے تو تو ہر بھائیہ نکال رہا ہے یہ تو یوگی جی کے انہیں جواب دے کہ جو نے آدمی کے اتر پردیس کے پولیس خوجہ کیا وہ آدمی مہارات گین میں کشن روڈ سو کری اگر وہ منج پہ آتے ہیں تو ہم نہیں اگر ایک بلسکاری وہاں پہ کھڑا ہے اور دورچاری کھڑا ہے اور اس نے جمانت پہ چھوٹا ہے تو میرا جانے کا چھوٹا ہے وہ کہنے کہ بلسکاریوں کو بلسکاریوں کو بھی منج پہ سازہ کرایا جائے تو ہم سازہ کر لیں گے یہ کہ پرچاری کھڑی جو گے ہم کہاں کریں ہم کہاں جائیں ہم رانیت نہ کریں ہم تو دون چکی کے پاس میں پیس رہتے ہمارا تو بڑا بھویا حال تھا اکسرپ اکھلے سی میں اکسرپ اکھلے سی آتا دیس کے چاروں سنکرہ چار لوگوں نے کہا تھا بھاجپا کا انیشت ہو جائے گا اگر رام بندیر ادھورا سلا نیاز کیا گیا تو میں کاغل لکھ دے رہا ہوں جیتنا سیٹ بھاجپا پائی تھی اتنے ہی سیٹ سے جا رہی ہے نمسکار میرا نام ہے ستیسا اور آپ دیکھ رہے چوتھا آستم ہمارے ساتھ یہاں پر بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں نوٹانوہ کے پور بیدھائک منہ سنجی اندر اگر چناؤ جیت رہے ہیں میں بھی تین دن پہلے چناؤ جیت رہا تھا امیسا جی آئے پورے جیلے میں کشی کے خلاف نہیں گئے میرے خلاف ہے امار مریٹ رپارٹی جی کی بودھی ابھی استر بند گئی تین دن پہلے سارے کاریالیں ان کے بند ہو گئے ٹھیک میں تین دن میں چناؤ ہاری گیا ہارا کی نہیں ہارا یہ آپ کے سامنے ہے کی نہیں ہے اگر وہ لڑے ہوتے تو میں جیت جاتا کی نہیں جیت جاتا ابھی وہ ہارے ہارنگباد ان کے پیتا جی کس کے آسر بات سے چھوٹے آپ بتائیے یہ سرکار کس کی ہے بی جی پی کی ہے کی نہیں ہے سپریم پورٹ نے ہمار مریٹ بھائی کو نہیں نہیں چھوڑا کس نے چھوڑا تب پردیس کے مقانطری جی کے سائیوگ سے راجپال کے دوالہ ان کو چھوڑا گیا ٹھیک ہے آپ بتائیے وہ جب چھوٹ کیا ہے تو کیا کہا جوگی جی میرے گارجین ہے جس بیجنس مریٹ جی کو چلاؤں لڑا تھے وہاتباد پر جوائن کر لی ہے کھ لی ہے تان دو گلین ایلیس کے آدمی نہیں یہ بات سمجھ رہا ہے میں جس کا بیروز کرسا ہوں کس معاملے میں جیل گئی تھے جانتے ہیں اپنی پریمکا کے حتیاء کے معاملے میں جیل گئی تھے اور ان کے پیتا جبھی اپنی پریمکا کے حتیاء کے معاملے میں جیل گئی تھے ٹھیک ہے نا ابھی کانگریز پارٹی آر روپ لگا رہی تھی مریٹسٹ بھائی کے اوپر اچھیک ہے مڑی پور میں بھاجپا دیکھنے تک نہیں گئی اور ہاں کی بچیوں کے ساتھ اپراد ہوا اب یہ جو خود بلدکار سے چھوٹا ہو جو خود ایک پریمکہ کی حتیہ کیا اور باپ پوتر کیا وہ کانگریس کے منچ کی صبح بڑھا رہا ہے کیا سپریہ سنیت جی تال ٹھوک کے کہتی تھی نا کہ ایسے بلدکاریوں کو باہر پھکو تو ایسا بلدکاری کہاں سے گھس رہا ہے اب بتائیے میں پوچھتا ہوں میں ہی ہوں کسی لڑکی سے میرا پریم ہے پیار ہے محبت ہے تو کیا میں اس کا گلہ کٹ دوں ہم کو بھگوان نے سکھایا تھا کیا ہمارے بھگوان نے بھی پیار پریم کیا تھا تو کیا گلہ کٹنے کے بھی پریباسہ سکھائی تھی سادیاں راجاؤں نے بہت کیا ٹھیک ہے نا باپ جس پلٹو نیتیس کمار جی کو کیا کہہ جاتا ہے پلٹو رام کئے کہہ جاتا ہے کئی پارٹی بدلتے ہیں ہم بتائیں نیتیس باؤں سے پہلے سب سے بڑا کا کوئی پلٹو رہا ہے تو مرمڑی بھائی رہے کے نہیں جاتا پہلا چنانے کانگریس نہیں نہیں جیتے تھے آج ان کا لڑکا کانگریس رہن کیا ٹھیک ہے نا ان سے بڑا پلٹو کون ہے چھوڑیں گے تم کو امیس راجی بوریا بستر بان دوگے ریشیٹی بھائی کوئی جیتانے کے لیے اب بات کروگے منہ سنگ کی چھتر میں چرچہ یہ ہے کہ منہ سنگ اور آمن مڈی ترپاٹھی منچ ساجہ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے جب ساجہ کریں گے سو آپ بات کریئے گا میں سماتھ باری پارٹی کا پرچار کرنا ہوں میرے پارٹی منچ ساجہ کر کے ہی پرچار نہیں ہوتا ہے میں بس سمجھے نا یہ دل و دماغ سے پرچار ہوتا ہوں جب حبیب میاں کو میں چناؤ لڑایا تو یہ یہاں نو تنمہ اپنے کاریالے سے دو سو آدمیوں کو لے کے وہاں پہنچ گیا پولیس والے پہلے پکڑک اس کا ڈھکے لے کہ حبیبہ کوہ رہا ہو حبیبہ ہار گیا ہے ہار گیا ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان ایک اچھا ہو گیا ہیں اب ہم کہاں جائیں بس مرہا ہے نا تو اس میں چھپٹی آ رہا ہے اس کا کون آدمی اس کے ساتھ ہے اب بتائیں نا جو لوگ اس کے پر وہ رشتی تیواری کے ساتھ نہیں گھوم رہا ہے بھاجپا کے ساتھ گھوم رہا ہے اس کے پیتا جی بھاجپا سے جب منتری بنے تھے کیا اس کے پہلے اور اس کے بعد ہمارمڑی جی پانکچوڑی جی کا پرچان نہیں کیے تھے کیا پلٹو لوگ ہیں ٹھیک ہے نا یہ گاڑی اتھا پردیس میں سب سے پہلے گاڑی کب پلٹیا بتائیے لوگ کہتے ہیں بکاس دودھر کے ہاتھیا میں جوگی جی نے گاڑی پلٹیا دیا ٹھیک ہے نا کیا سادہ سنگھ کی ہاتھیا میں ہمارے بیدھائک نے گاڑی نہیں پلٹی تھی اپنے پریمکہ کے لئے یہ گاڑی پلٹو بھی ہیں اور رانیچک پلٹو بھی ہیں ہم پلٹو نہیں ہیں ہم اپنے گھر رہیں گے ہم جنتہ کی سیوہ کریں گے روز چلیں گے روز جریں گے مریں گے ہمارا ہمارا ہی ہے ٹھیک ہے نا اور ہمارے پریوار پر جو آچھیب لگاتے ہیں پیسہ لیے پیسہ لیے پیسہ لینے کا کام ہم کرتے تو ہم ہی دوسرے کی زمین قبضہ کر لیتے دوسرے کا گھر قبضہ کر لیتے اور دوسرے کی کاریالے کر جا رہا ہے آج جہاں کارنگریس پارٹی کے کاریالے کا اوڈھاٹن کرنے جا رہا ہے ابھی آج سے ایک مہینہ پہلے ہمار مڑی کے نام پہ اس کاریالے کو پولیس نے سیجھ کیا ہے کیا ہے تو جس جگہ کو کوٹ کے دوارہ سیجھ کیا گیا ہے اس جگہ کو کیسے وہاں پہ کاریالے اوڈھاٹن ہے تو پولیس نہ جواب دے گی اللہ کر رہا ہے سب کہ بھائیاں آوات آنا ہیں 29 تاریخ کے اولی کلی ہیں جلوس نہیں کری ہیں تو ہر بھائیاں نکال رہا ہے یہ تو یوگی جی کرنے جواب دے گا کہ جو نے آدمی کے اوٹھا پردیش کے پولیس خوجت کیا وہ آدمی مہاراج گین میں کشر روڈ سو کری یہ تو پرساسن کا سوال ہے نا یہ اپنے آپ میں سوابیس ہو جائے گا کہ یوگی جی بھادپا کی مدد کر رہا ہے کہ پانکر چوزی کی مدد کر رہا ہے کہ بھینندر چوزی کی مدد کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے ہمارا ایک ہی سواب ہے کہ جس کاریالے کا اوڈھاٹن ہو رہا ہے اس کو پولیس نے آج سے ایک مہینہ پہلے سیج کیا ہے تو اگر کیا ہے تو وہاں اوڈھاٹن کس بات ہے اچھا ملنہ سنگھ کے بیانوں کو اگر باریک سے دیکھا جائے تو ایسا کچھ نکل کے آتا ہے من کیسا ہوتا ہے بتائیے ہمارے نیسا میں من سے نہیں گیا سکا منج پہ ایک اندر دوند کی بھاونہ اگر وہ منج پہ آتے ہیں تو ہم نہیں جائے وہ منج پہ آتا ہو اس کا کام ہے میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں منج کے منفرشٹوں کا پالن کر رہا ہوں منج کہتی ہے کہ ہم بلتکاریوں سے دور رہیں گے ٹھیک ہماری پارٹی کہتی ہے کہ ہم بلتکاریوں سے دور رہیں گے تو ہم اس میں لوگ پہشٹوں کا پالن کر رہے ہیں ہم کہہ جانے ہیں آمن مڑی اور پلٹورام کو ہم سے ان سے کیا لینا دینا ہے ہم اپنے کانگریس کے اس شریعت اور سماج بارد کے اس شریعت پالن کر رہے ہیں ٹھیک اگر ایک بلتکاری وہاں پہ کھڑا ہے اور دورچاری کھڑا ہے اور اس میں جمعانت پہ چھوٹا ہے تو میرا جانے کا چریف ٹھیک اوٹ بھانگنے کا چریف میں اوٹ مانگنے کا نا جاؤں والا کی بات ہے بھائی اوٹ دینا ہمارے لوگوں کو دینا ہمیں چلا رہا ہوں ٹی وی پہ بولنا ہوں موبائل سے کھا رہا ہوں یہ پوری دنیا جان رہی ہے کہ منہ سنگھ کانگریس پارٹی کی مدد کر رہا ہے اور یہ بلتکاری اور دورچاری بیٹی جو جس چیز میں چھوٹے ہیں لوگ جس لڑکی سے پیار کی آدمی اس کا نہیں ہوا تو یہ کانگریس کا کب ہوا بہجن کا کب ہوا اب دیکھ کانگریس سے جیتے پاپا چلے گئے دوسرے پارٹی میں ٹھیک پھر وہاں سے جیتے چلے گئے بہجن میں وہاں سے جیتے تو چلے گئے کیا بولتا ہے بھادپا میں بھادپا چھوڑے تو چلے آئے سماجبادی پارٹی میں سماجبادی پارٹی چھوڑے تو پھر چلے گئے کانگریس میں بہجن میں پھر بہجن ابھی ایک مہینہ پہلے چھوڑے تو چلے گئے کانگریس میں لیکن کانگریز کی ہی نیتا ہمارے حرس بزن بھائی صاحب کی لڑکی ہیں سپریہ سنیت جی بہت اچھا بچ سابس ٹی وی پہ دیتی ہیں انہوں نے کہا ان بلسکاریوں سے دور رہنا چاہیے میں ان کا پالن نہ کروں میں انہی کی بات نہیں کر رہا انہوں نے کہا دیس کے بلسکاریوں سے دور رہنا چاہیے تو میں بلسکاریوں سے نزدیک جاؤں کیا کانگریز یہ کہے گی ہم کو اگر پریانکا جی آ رہی پچیش تاریک کو اکرہ نحوog بات کاریوں کو مجھ پہ سازہ کر آیا جائے تو ہم سازہ کر لیں گے بہن پریانکا جی نے تال تھوکا تھا مڑی پور کی بیٹیوں کے لیے بہن پریانکا جی نے تال تھوکا تھا اولیب سنگھ سینگر جی کے لیے بہن پریانکا جی نے تال تھوکا تھا بیر دی deciding بھائی کے لیے اب بھائی بھست پا تو واسنگ مسین تھی کہ جیتنے اگر امن مڑی کو دھول دیتے ہیں تو بھائی یہ بھی مہاد بات ہے راجنہتک نجریے سے دیکھا جائے تو آخر بھائیہ سے راستہ کیوں علم ہو گیا بھائیہ میرے بھائی ہیں دیکھیں میں آپ سے بول دا سا دس کروڑ کی جمیل کو جمیل کا ملیانکر نہیں معلوم ہے بھائیہ نے سورن کا پچیس کروڑ کی جمیل تو مالک گھر کے وہ ہیں دیئے ہیں وہ جتنی اچھی جانکاری ان کو ہوگی اس نے اچھی جانکاری ہم کو لیکن راجنہتک کھالیاں کیوں حقیقت بھائیہ کا پرچہ کھالی جو گیا تو آپ بتائیے ہم کہاں کریں ہم کہاں جائیں ہم راجنہیت نہ کریں بھائیہ کا کہنا ہے کہ پوروانچل کسانیونیون کا جیتنا بھی چاہی کرا محمد ملنا سنگھ نے ہی دیکھے اور پرچہ داخلیم گئے گا یہ بات ہے یہ بات ہے کسانیونیون ہے پوروانچل کسانیونیون ہے بات ہے کسانیونیون پچھوی اٹھ پلیس میں آنگوین کی کی نہیں کی ایک ایک لاکھ کسانوں نے آلون کیا یہ بات پوروانوں کو جوریں گا تو آپ بتائیے ہماری مجبوطی کیا ہونی چاہیے ہماری مجبوطی ہونی چاہیے کہ جو آدمی اس بھائیہ کو خان پھیک رہا ہو اس میں ہم کو اپنا طاقت لگانا چاہیے کی نہیں لگانا میں اپنی طاقت لگا رہا ہوں اگر بھائیہ کا چنا ہوتا تو بھائی ہونے کے قارن اگر راوڑ کا بھائی اپنے بھائی کے لیے مرا تھا ٹھیک ہے نا اور رام کے بھائی لچھمر کا بنواس نہیں ہوا تھا اور رام جی کے بنواس کے پیچھے لچھمر بھی چل لیے تھے میغنات نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میں نے تو رام سے ہی چکھا ہے ماں پیتا کے عادیس کا پالن کرنا رام نے اپنے پیتا کا عادیس کا پالن کیا اپنا راز پار سیاک دیا تھا تو میں اپنے پیتا کے ساتھ کھڑا ہوں میری جان رہے چاہے نہ رہے میں اپنے پیتا کے عادیس کا پالن کروں گا تو جب تک بھائی کا پارشا تھا سب تک بھائی اگ ساتھ تھا تو کہہ رہے ہیں آپ ہی خارج کروا دیئے نا ہم پڑھے لکھے آدمی اتنا ہوتے ایک بات کر رہے ہیں جتنا بھائی پڑھے لکھے ہیں تو ہم اکھلے سنگھ نہیں بن جاتے ہم ہی تو اکھلے سنگھ بن جاتے ہم پارلیمنٹ میں نہیں دہارتے جیس کوئی جائے اکھلے سنگھ میتا ہے نیتا تھے جیس کوئی جائے ہر سوردھان سنگھ میتا تھے نام رہے گا بس ہمیں رہے ہیں نا اب یہ جیتنا الگ کی بات ہے نیتا بننا الگ کی بات ہے بھائیہ ہیں بھائیہ کا گصہ ہے کہ جس سمادھواری پارٹی کو ہم نے کھون پسینے سے سیچا اس پارٹی کا ایک آدمی ہم کو پارٹی سے نکال لیتا ہے اور ہمارا نیتا ہم سے نہیں پوستا ہے جیسے ابھی مالیے ہم کو چھوٹا بھائی سمجھ کے انہیں بھائیہ کچھ کے گئے گا ہے تو بھائیہ اکھلے سنگھ بھی اپنا چھوٹا ہی بھائی سمجھتے تھے ایسا نہیں ہے ہم وہاں دیکھئے اومر میں اکھلے سنگھ ہم سے بڑے ہیں اراشتی اجرک جی ہم سے اومر میں چھوٹے ہیں نہیں ہے تو ہمارے راشتی اجرک ہم تو دون چکی کے پاس میں پیس رہتے ہیں ہمارا تو بڑا بھولا حال تھا ایک سرپ اکھلے سنگھ ایک سرپ اکھلے سیا تو وہ کہہ رہے تھے کانگریس کا پرچہ کھرو آئی کہہ رہے تھے ہمارا پرچہ کھرو ہم ان کا پرچہ بھروائے پرچہ کھاری ہو گیا تو ہم کھا کہیں پبلک میں کہیں یہ میسیج تو نہیں نا جا رہا ہے کہ جب منہ سنگھ اپنے بڑے بھائی کو ہی نہیں جوڑ پا رہا ہے تو کیسے یہ اوٹ کو کنورٹ کریں گے اپنے ساہب یہ جا کے جنتا سے پوچھیں اور بڑے بھائی کی یہ چھاتی ہے جس دن بھائی کے جان دینے کی بات آئے گی اس دن یہ چھاتی بھائی کیلئے ہی دے گی اور وقت بتا دے گا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اپنے بھائی کیلئے ہی کر رہا ہوں مجھوازوازی کے ایک نئے نئے نیتا گئے راشتری ادیش کے پاس اور بولے گی منہ سنگھ کو نکال دیجئے راشتری ادیش سے ان کو خٹکار لگا کے بھگا دیا میں نے پارچی کے نام پہ چوری تکی نہیں بیمانی تکی نہیں اب میرا گھر دیکھ کے بتا دیجئے کہ کسی بیدھائک کا اترپردیش میں ایسا گھر ہے اور میرے بھائیہ کہتے ہیں کہ بیدھائک رانہ سوصل بائش رسمیل جمین خیلے باتا ٹھیک تو میں نے اکھلیش جی کے نام کو بیچا نہیں راشتری ادیش جی یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارا بیدھائک بھکا ہو ہے میں نے اس بیدھان سوال میں ایک تالیس گاؤں لوہیا کیا ہے اور آپ پوچھ لیے کسی پردھان کے گھر میں دو چار بھائیوں کو چھوڑ کر کے کسی کے گھر کھانا بھی نہیں کھایا ہوں اور چوبیس گاؤں جنہ سوار میں سکھیا ہوں میں پیسے کو مہتو نہیں دیا ہوں میں نے اپنے لوگوں کو مہتو دیا ہے پارچی کو مہتو جیتنا ہارنا ہم کو اگر جیت کی رادنیت کرنی ہوتی تو بھائیت بھائیت کی رادنیت نہیں کرتے ہم دونوں بھائی مان سممان کی رادنیت نہیں ہیں مان سممان کی کریں گے اور یہ جو ساماج کو بھی دکھائی دے رہا ہے بھائی اور منہ سنگھ کا یہ سب میں بھائیہ کے لیے کر رہا ہوں کہ میرے بھائیہ مجھ سے دور رہے ہیں جنتہ میں ایسے کوتوہ رہتا ہے کہ منہ سنگھ گھوم گھوم کے پاچ سال خوب بڑھیاں بناتے ہیں پبلک اب بڑے بھائیہ دنیز آتے ہیں ایک دو مہینہ کے لیے تو سب میں اس گھر بڑھوا دیتے ہیں آرے سب گھر بڑھوا دیتے ہیں لیکھیں بھائیہ بھائیہ ہیں بہ سمجھ ہے نا بھائیہ کے آگے میں رادنیت میں بچہ ہوں بھائیہ کے جیتی ہیں جیسے ہم جات کے رادپورس ہے نا وہ کھون کھا جائے گا ہمارا ہم سے ہمارے نیتا سے ملائن سنگی وہ کہتے تھے اس کو سمجھاؤ ہم کہتے چیلا آپ کو سمجھائے ہاں کوئی پہلی بار ٹکٹ نہیں Celاتug بھائیا کا بھائیہ کا ٹکٹ کام کے آجیت مری بھائی کو ٹکٹ دیا جاتا اسی ہزار روڈ پاہ gainsے اب خوض آجیت مری بھائی اسی ہزار پاہ آمن مری بھائی پرچار کیے ы آمن مری بھی پرچار کیے جو مر کر جیے گا اسی ہزار پہ رہا رہے لگ رہے تک نہیں لگ رہے اسی ہزار پہ رہا رہے یہ اسی لاکھ ہوت نے جو آدمی اپنی بیوی اور اپنی بہن کے سہارے راد نیز کرتا وہ بھی منہ سنگھ سے بات کرے گا جس کی بہن گاؤں میں روتی ہو اور جس کی بیوی روتی ہو وہ منہ سنگھ کو چالنج دے گا تب ہی آپ نے ہماری بیٹی بہنوں کو دیکھا ہے روتے ہوئے دیکھا ہے پاپا بند بانا ہے بھئیہ بند با آج ان کی کانگریس میں آستھا ہے آج بھول گر کی مڑی پول کی لڑکیاں کیسے رو رہی ہیں اور سارا کی ماں کیسے رو رہی تھی اور مادمیتہ کی بہن اور ماں کیسے رو رہی تھی بھول گئے ہیں کیا چرچہ ایسا بھی ہے کہ منہ سنگھ اگر گھڑ بندر کا پرچار کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں دوہزار ستہائیس کو لے کر وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ کانگریس سے ٹکٹ مل جائے اور بھئیہ اس لیے کہیں نہیں جا رہے ہیں کہ موقع آنے پر پھر اس کو بھنایا جائے آج کچھ نہیں بھئیہ کی رہنیت اپنی رہنیت ہے میری رہنیت اپنی رہنیت ہے میں کچھ سارگش کر کے چناؤنے لڑ رہا ہوں میں چناؤنے لڑا تھا کانگریس پارچی سے اور جیت گیا تھا اور پورے پردیس میں سپا کی لہر چل رہی تھی یہ کینسل رو ہو گیا تھا ہم کو میں چلنے لائے کسٹیس میں رہی تھا اور مرمڑی بھائی کی بیٹیاں رو رہی تھی اب ہنس رہی ہیں بھگوان کر رہے ہیں ہاں سے ہیں بچیاں ان کی بچیاں ہماری بچیاں 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 نہیں ہیں لیکن صاحب ایمان کے ساتھ کوئی سمجھ ہوتا نہیں صاحب میں پکٹ کے لئے نہیں رہنیت کر رہا ہوں اپنی جنتہ کو مولنہ سنگھ بنانے کے لئے رہنیت کر رہا ہوں کہ اپنے فائدے کے لئے اپنے جمیر کو نہیں بیچا جاتا ہے اپنی بہن بیٹیوں کی عجت سمحال کے گھر میں رکھی جاتی ہے یہ اسلام میں بھی سکھا ہوں اور یہ مہا بھارت اور رامائن سے بھی سکھا ہوں کیونکہ بھگوان رام کی پتنی سیتہ مریعہ کو رامائن چورا لے گیا تھا تو بھگوان نے رامائن کا بد کر دیا تھا اور سنکر جی تھوڑا سا کوپیت ہوئے تھے تو ماتا کا کئی جگہ کھنڈ گیرہ تھا کی نہیں گیرہ تھا تو ہمارے بھگوان اپنی پتنیوں کیلئے کیے ہیں رامائن جو تھا وہ سیتہ جی کو لے کے صحت رامیسور کے استحابنہ کیا تھا اور آپ نے چار سو پار کی بات کیا تو کہا دے رہا ہوں کہ اس دیس کے چاروں سنکرہ چار لوگوں نے کہا تھا کہ بھاچپا کا انیشت ہو جائے گا اگر رام مندر ادھور آپ سلہ نیاز کیا گیا تو اور میں کاغل لکھ دے رہا ہوں جتنا سیٹ بھاچپا پائی تھی بھاچپا اتنے ہی سیٹ سے جا رہی ہے یہ آپ گھٹیا لیئے گا اگر گھٹ بندن پرتیاسی جیتتے ہیں تو منہ سنگھ کے انسار مہاراج گنج میں وہ کون سے کام سب سے پہلے ہونے چاہیے ہم پرتیاسی سے آسا نہیں رکھے ہیں ہم اپنے راشتی ادھے چکھلے شیادو جی سے اور کانگریس کے نیتا کھڑگے جی سے آسا کیے ہوئے ہیں کہ کانگریس کی حکومت بنے گی جو کسی یعنپ ہے یا ٹیکٹر ہے ان پر جی ایشٹی کی ماترہ گھڑ جائے گی ٹھیک ہے نا کسانوں کو کچھ لاب ملے گا ٹھیک ہے ہم پرتیاسی سے آسا نہیں رکھے ہوئے ہیں اور یہ رکھے ہوئے ہیں کہ اس پر کی کرپا ہوگی سرکار بنی تو یہ جو سگر میلے بند ہیں یہ چالو ہو جائیں گی اور پالی سیٹی ریلوے کی مہاراج گینج میں بجے گی اگر کانگریس کی سرکار بن گئی تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ ٹرین کی سیٹی وہاں بج جائے گی یہ جو بات چیز ہماری ان سے ہوئی ہے اس کو لے کر آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارا کمنٹ باکس جو ہے وہ کھلا ہوا ہے اس میں آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں